اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور کوئی گم پریشانی آپ کے قریب نہ ہے میری دل سے یہ دعا ہے تو اسی دعا کے ساتھ آج کا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں آج جو ہے سنڈے ہے اور سنڈے کا دن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لیزی مجھے اس لیے لگتا ہے کہ سب لوگ لیٹ اٹھتے ہیں اور جو گھر کی مدر ہوتی ہیں انہی کو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے جلدی اٹھنا ہے اور پکانا ہے تو باقی جو سفر ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں پچے بھی تو میں بھی اٹھ گئی ہوں اور اپنے کام میں نے سٹارٹ کر دی ہیں آج بھی میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں کیا پکاؤں تو خیر بہت سوس سمجھنے کے بعد میرے پاس جو بھی موجود تھا میں نے کہا اس سے ہی کوئی ڈش بناتی ہوں تو وہ بھی میں بتاتی ہوں کہ آپ کو میں کیا بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ میری بلبل سے بھی ملنے بلبل بل 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 اس کے پیر میں جو ہے ایک دانہ سا ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو اس کی پیر میں کافی سویلنگ ہو گئی ہے تو اس پہ ویسے لگا رہے ہیں ہم پائیوڈین بھی اور پولی فیکس وغیرہ لیکن ابھی اتنا آرام نہیں آیا تو میں سوچ رہوں اس کی کوئی کریم چینج کروں یا تو اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں یا کوئی فیوسیڈین بھی ویسے اچھی کریم ہے وہ میں چینج کر کے دیکھتی ہوں تو اس کو ہماری نظر لگ گئی ہے شاید کیونکہ ماشاء اللہ بہت اچھا ڈانس بھی کرتی ہے اور کافی ہمیں انٹرٹین کرتی ہے تو اس کو نظر لگ سکتی ہے یہ دیکھیں اس کی یہ پیر کی جو ہے وہ سویلنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ تو بس اللہ میاں اس کو ٹھیک کرے جلدی سے آپ لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے کہ پیر جلدی سے ٹھیک ہو جائے اس کا چلیں اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کیچن میں کہ میں کیا بنانے لگی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے لیا ایک کیمہ مٹن کا کیمہ میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں اس سے بنا رہی ہوں آج ہیدرابادی کیمہ اور ساتھ میں بناؤں گی اس کے پوری پراتھا مطلب میدے سے بنیں گے وہ ساتھ پراتھے ہوں گے تو وہ بھی میں شیئر کروں گی کیسے بناتی ہوں تو سب سے پہلے اس کی میری نیشن کرنی ہے ہم نے تو ہم چار چیزیں یوز ہوں گی میری نیشن میں ہم وہ کر لیتے ہیں پہلے آوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پھر رحمان الرحیم یہ میں نے کیمہ اس بال میں ڈال دیتی ہوں اور ادھر میں نے جو ہے تھوڑے سے اور دلدرار سا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اچھا یہ میرے پہ آدھا کب دائی تھا ہی میں نے پھیٹ لیا یہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور ون ٹی سپون اس میں نمک ڈال رہی ہوں گا اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی فوڈر کا بس یہ چار چیزیں جو ہے اس کو میں لگا کے مکس کر کے اس کی میری نیشن کر کے میں تقریباً جو ہے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں فریج میں جب تک میں اس کے مسالوں کی تیاری کرتی ہوں میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو آپ بیف کے کیمہ میں بنا لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بس یہ میری نیشن ہو گیا ہے تو پھر میں تقریبا ہوں آپ سے ملتی ہوں ایک گھنٹے کے بعد جب میں اس کیوں اس کی کوکنگ سٹارٹ کروں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پراتھوں کا جب میں آٹھا گون دوں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویلکم بیک ویورز تو کیمہ جو ہے میری نیشن کیے وے تقریباً ہمارا ایک گھنٹہ ہو چکا اور میں نے ادھر آئل رکھ دیا ہے ہنڈی میں اور میں اس کو پکانا سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ لے لیا ہے جس میں ون ٹی سپون زیرہ ہے تھوڑی سی کالی مرچ ایک الائچی ہے دو دال چینی کی سٹیک ہیں اور یہ دو تیز پات ہیں ان کو میں سب سے پہلے ڈال دوں گی آئل میں اور یہ دو پیازیں میں نے لے لی تھی کاٹ لی ہے میں نے یہ میں اس کے اندر ڈال دے کیوں بات کی میں نے اس کو تھوڑا سا میں نے گولڈن براؤن کرنا ہے پیازوں ایک انچ کا ٹکڑا حد رکھا اور تقریباً تین ہری میرچے لے کے اس میں میں نے یہ تھوڑا موٹا موٹا سا اس کو کوٹ لیا اور یہاں پہ میں پہ دو ٹیماٹر لے رہی ہیں کٹ کر لیا اس کو میں نے اور یہاں پہ دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے اور ڈیر ٹی سپون لارج میرچ پاورڈر ہے یہ ہاف کیجی کیما تھا تو یہ اس کا ریشو میں آپ کو بتا رہی ہیں اچھا یہ پیاس ہماری تھوڑی سی براؤن ہو جائے تھوڑا سا ٹائم لے گی یہ براؤن ہونے میں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو ویورس یہ دیکھیں پیاس ہماری ہلکی لائٹ سی براؤن ہو چکی ہے تو اب جو ہے میں اس کے اندر یہ جو میں نے ادرک اور ہری میرچوں کا جو تھوڑا سا پیسٹ کیا تھا یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں توڑا موٹا ہی کرنا ہے بہت باریک نہیں کرنا اور اس کے بعد میں یہ اپنا دھنیا پورڈر لال میس پورڈر ڈال دوں گی اس میں اس کے بعد جائیں گے ٹیمارٹہ ٹیمارٹہ سے تھوڑا سا ساکٹ کرنا ہے ہم نے اور آئیل تھوڑا سا ہمارا نکال آئے بھون کے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر پیما شامل کر دیں گے یہ ہیدر آبادی سٹائل تیما ہے انشاءاللہ ہی بہت ضبط دست بن کے تیار ہوگا تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی اس کا طریقہ جب تک یہ اس ٹیمارٹہ ہمارے سافٹ ہو رہے ہیں میں آپ کو پوری پراتھے کے آٹے کی انگریڈنس بتا دیتی ہوں کیا کیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور نہیں ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا ہے اور جو ہاف کپ ہے وہ میں نے لیا ہے گندم کا نارمل جو آٹا ہوتا ہے یہ لیا ہے اور یہ تقریباً آدھا کپ میرے پاس جو ہے وہ بٹر تھا جس کو میں نے میلڈ کر لیا ہے آپ جو ہیں وہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اس میں ڈال دوں گی میں اور یہ ایک ملک ملک پورڈر کا ساشے ہیں میرے پاس کوئی بھی لینے آپ یہ ڈال دوں گی اس میں اور ادھا میں پاس ہاف ٹی سپون سالٹ تھا اور ون ٹی سپون چینی تھی یہ اس میں ڈال دوں گی نمک آپ مرضی ہیں اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں آٹے میں ویسے نمک کا یوز نہیں کرتی ہوں اب میں ان کو اچھی طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کر کے اس کا پانی کے ساتھ نارمل سا ایک آٹا گون کے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے میں رکھ دوں گی اچھا یہ آپ جو ہیں اس کو بیل کے پوری سٹائل کے ڈی فرائی کر کے پراتے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جو ہوں وہ طبے میں بناوں گی ایک کام آئل میں پراتے تاکہ وہ زیادہ ہیوی نہ ہو تو مطلب دونوں طرح کے پراتے اس کے تیار ہو جائیں گے یہ سب دیکھ لیتے ہیں ٹیماٹروں کو بس یہ تھوڑے سے ساپٹ ہونے لگے آئل بھی ابھی تصریباً اس کا اوپر آنے لگا ہے تو آپ جو ہیں میں اس پوائن پر جو ہیں اپنا جو ہے ٹیما ہے یہ میری نیٹڈ کیما جو ہے وہ اس میں ایڈ کل دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بلکل لو فلیم کر کے میں اس کو ڈھککن ڈھککے اس کو پکنے دوں گی خلقی آج پر تو تقریباً میرا حال ہے آدھا پونہ گھنٹہ اس کو لگے گا ریڈی ہونے میں تو یہ اپنا ہی کیما پانی چھوڑے گا اور اسی میں جو ہے یہ گل جائے گا تو آپ میں جائے گئے تو آپ کی طرف تو آپamen جائے گا تو آپ شاید تو آپ پھر لوگ چلیں اب اس کو میں بند کر کے گلے کے لیے رکھ دیتی ہوں ہلکیاں آج پہ اور جب یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے پراتے بھی بناتی ہوں پھر آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بیویرس میرا جو ہے پوری پراتے یہ دیکھیں یہ دو پراتے میں نے بھی ریڈی کیے میں نے طوے پہ ہی بنائے آپ ان کو ڈیپ فرائی بھی کر لیں تو یہ بلکل پوری ہوں ہی بنائیں گی یہ دیکھیں یہ میں نے بنائے پراتے اور ساتھ جو ہے میرا یہ ہیدر آبادی کیمہ یہ بھی ریڈی ہے اس میں یہ تقریباً اپنے ہی پانی میں بھون گیا تھا گل کے اور اب میں نے اس کو صرف جو ہے وہ ہرے دھنیے سے گارنش کیا یہ دیکھیں زبردستہ کیمہ رڈی ہے تو اگر آج کی آپ کو یہ دونوں میری ریسی پی پسند آئی ہوں تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ